کمپنی کے دو نمائندے جو کہ جوتے بنانے والی ایک کمپنی تھی اس کے دو نمائندوں کو بیجا گیا افریقہ میں تاکہ جوتوں کو فروخت کیا جا سکے لیکن جب وہ دونوں نمائندے وہاں پہنچے تو انہیں دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں تو کوئی بھی جوتے یعنی اکثریت میں لوگ جوتے پہنتے ہی نہیں ہیں ان میں سے ایک جو کہ منفی رویہ کا مالک تھا اس نے اپنی کمپنی کو ہاتھ لکھا کہ وہاں تو کوئی جوتے پہنتا ہی نہیں ہے کیسے ہمارے جوتے فروخت ہو سکتے ہیں وہاں میں جبکہ دوسری کمپنی کا نمائندہ جو تھا وہ مصبت رویہ کا مالک تھا اس نے اپنی کمپنی کو لکھا کہ وہاں ہمارے جوتے فروخت ہو جائیں گے اس نے بڑے پرجوشت انداز سے ہاتھ لکھا کیونکہ وہ مصبت رویہ کا مالک تھا ہائیورڈ انویسٹی کے ویساج کے مطابق مصبت رویہ کا کردار پچاسی فیصد جبکہ ذہانت و تعلیم کا کردار پندرہ فیصد ہے آپ کا رویہ بہت میٹر کرتا ہے اگر مصبت ہے تو مصبت نتائج احوز ہوں گے اگر نیگیٹیو ہے تو نیگیٹیو نتائج احوز ہوں گے آپ عالی سوچیں گے تو عالی نتائج آپ کو ملیں گے یعنی کوئی بھی شخص ادنا سوچ کے بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا بڑا کرنے کے لیے کچھ بڑا سوچنا پڑتا ہے فورڈ کمپنی کے مالک ہینوی فورڈ نے ایک بار ایک حقیقت کو بڑی ہی حبصورت انداز میں لکھا اس نے کہا کہ یو تینک یو کین یو کین یو کین نٹ یو آئیٹ یعنی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو آپ ٹھیک ہیں اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو بھی آپ سچے ہیں کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ کر لیں گے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ کبھی نہیں کر سکتے موسیقی